مسیح یسو میں آپ تمام سا بہن بھائیوں کو میری جیکب جایوید کی طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو ابھی ہم جو یہ مناٹوی ڈے منا رہے ہیں تو ابھی ہم بڑے ٹوٹے ہوئے دل سے منا رہے ہیں اس کو ہم مناٹوی ڈے تو نہیں کہیں گے اس کو ہم بلیک ڈے کے نام سے مصوم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اکلیتوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم خوش ہیں کیا کریں مجبوری ہے آئے دن ہماری بچیوں کے ساتھ تیرہ سال بارہ سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور جبری ان کو انکاہ کروایا جاتا ہے اور ان کو جبری مسلمان کیا جاتا ہے اور پھر ہمارے جو اکلیتی میں وہ اپنا ہندو برادری ہے پچھلے دنوں ان کا مندر جلا دیا میں سمجھتا ہوں اس پاکستان میں ہماری اکلیتی جو ہے صحیح طریقے سے ازاد نہیں ہے حالانکہ جتنا ہی ہمارے دوسرے بہن بھائیوں کا حق ہے ہمارا بھی حق اتنا ہی ہونا چاہیے لیکن افسوس کہ ہم ان کے قانون کے کیونکہ ہمارے کلام پاک میں بھی لکھا ہوئے ہیں جو بھی حکومتوں کے تابعہ رہے ہیں تو ہم تابعہ ہو کے جو بھی کام کر رہے ہیں تابعہ ہو کے کر رہے ہیں تو مظلوم بن کے ان کے جوربی ظلم ہے تو سہر ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے جتنے یہ حق دار ہیں اتنے ہی حق دار ہیں ہمیں اور جو ہمارا سفید رنگ ہے جو اپنا قومی جنڈے میں تو وہ ہمارے قلیتوں کی نمہندی کرتا ہے تاکہ جتنے ہی ان کے پاس حقوق ہیں ہمارے پاس بھی اتنے ہی حقوق ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہمارے سے زیادتی کر رہے ہیں تو بھی کیا کہہ سکتے ہیں ابھی ملک ان کا اکثریت ان کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم خوش ہیں ان کے تابعہ ہیں اور اللہ ان کو عدیت اور عقل دے اور ہم اپنے وزیراعظم مران خان صاحب کو وزیراعظم صاحب کو اور چیف جسٹرز کو بھی یہی کرتے ہیں تاکہ وہ یہ جو ہمیں ہمارا قلیتی ونگ ہے ہمارا جو قلیتی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بھی صاف ہے وہ کیا جائے آئے دن ہمارے لڑکوں کو بیجا مختلف شکروں میں پکڑ دیا جاتا ہے اور پیسے لینے کے چکر میں ان کے بڑا تشدد کیا جاتا ہے کیونکہ ہم قلیت ہیں اور جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ قلیت کا ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں دے رہی ہے ہمارے ملک پاکستان میں تو ہم مجبور ہیں تو اس لئے آج ہم یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ جو ڈے ہیں تو یہ جو ہم منا رہے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ دکھ کے ساتھ یہ ڈے منا رہے ہیں تو میری طرف سے اتنا ہی کافی ہے آپ میرے کو جازت دیں مقدس اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی آج ہم سب کا اکٹھے ہونا صرف اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس بات کو آگاہ کر سکیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہم اس کے باسی ہیں ہم اس کے شہریت رکھتے ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد نے اپنی زندگیوں کی بہت سی قربانیاں دے کر اور بہت سا وقت دے کر اس ملک کے قیام کے لیے اپنی سردور کوششیں کی ہیں لیکن آج چہتر سال ہونے کے باوجود مسیحت کس انداز میں یہاں پریشانیوں کے مسیبتوں کے ظلم اور ستم کے شکار ہو رہے ہیں ان باتوں کو ہم تحریری اور تصویری صورت میں لے کے آنا چاہتے ہیں میسیج آف لائٹ نوید نور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے مذہبی سماجی اور سیاسی رہنماؤں کو اکھٹھا کریں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تفریق اور تقسیم یہ کبھی بھی یگانگت کی حامل نہیں ہو سکتی لیکن اگر ہم اپنی صفوں میں محبت کو اجاگر کریں اور مل کر ہر ایک حصہ ہر ایک قومیت اگر ایک ہو کر اپنے اپنے حق کے لیے اور ریاست اس میں ذمہ دار ہے کہ ہر ایک کے حقوق کو مساوی اہمیت دی جائے اور یہ بالا طریقہ جو ثبوت ہے وہ اس عمر کا زامن ہے کہ یہ تصویریں مبولتا ثبوت ہیں یہ تصویریں کھینچی نہیں گئیں بلکہ یہ اس حالت میں لی گئیں ہیں جب دکھ اور کرب اور مصیبت اور زلط اور رسوائی اور جدائی خون قتل اور غاریت یہ سب چیزوں نے ہمارے نہ صرف جذبات کو بلکہ ہمارے تحفوظات کو شدید دکھ دیا ہے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اس منورٹی ڈے کو اس لیے نہیں مناتے کہ یہ ہم پر تھوپ دیا گیا ہے پہلی بات یہ کہ ہم منورٹی اپنے آپ کو تصور کرتے ہی نہیں ہیں ہم پاکستان ہیں میں پاکستان ہوں یہاں آئے ہوئے تمام اکبان دین پاکستان ہیں سو لہٰذا مساوی حقوق کے حقدار ہیں یہ دہرہ سوچ کا حامل نہیں ہے کہ ہم اس چیز پہ لیا جائے کہ ظلم اور ستم ایک ہی طرف ہوں بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ محبت اور پیار اور صلح اور سلامتی کا پیغام ہم سب لے کے جائیں سو آپ سب کی تشیر آوری کے لیے بہت شکریہ خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں تمام سننے والوں کو اور اپنی پاکستانی قوم کو میں سلام ارز کرتا ہوں آج کا دن جو کہ مناٹی ڈے کے طور پر رکھا گیا ہے میں یہاں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ قائد آزم محمد علی جناب بانی پاکستان نے جب ہمارے مسیحی رہنماؤں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ مسیحیوں نے ہمارا ساتھ دیا تو میں اپنے مسیحی بھائیوں کا احسان مند ہوں آج اس احسان کا بدلہ ہمیں اس طرح دیا جا رہا ہے کہ ہماری تین سال کی بیٹیوں کے ساتھ جن سے زیادتی کر کے گندے نالوں میں پھیک دیا جاتا ہے ہماری بیس سال کی نوجوان بیٹیوں کو زبردستی آج ہم ازاد ہیں ہم ازاد ہیں ہم اس ازادی کی مبارک بات پوری قوم کو دیتے ہیں ان کو جو ازاد ہیں جن کو یہ ازادی نصیب ہے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور آج ہم ان کے لئے دعا گو ہیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آج بھی یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ان کے لئے کوئی مسیحہ کوئی موسیٰ پیدا ہو کہ ان کو ان ظلم و ستم سے رہائی دلا سکے ہمارے مسیحی رہنما جو نشہ کی حالت میں ہیں جن کے کانوں تک یہ ظلم و ستم کی آواز نہیں پہنچتی اگر پہنچتی ہے تو ان کے کانوں پر جھو تک نہیں ریکھتی آج ہم یہ مناٹی ڈے جو آپ نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے ہم اس کو سیاہ دن کے طور پر مناتے ہیں اور آپ کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم از کم ہم اپنے اس مناٹی ڈے پر اپنے ظلموں کی داستان آپ تک پنچا سکیں یہ لمبی فریست ہے ملک پاکستان ہم نے بندوق نہیں اٹھائی ہمارے اندر مرچے گسیڑی گئی ہم نے بندوق نہیں اٹھائی ہمیں گیس بھر کے ہماری پیٹھ میں مار دیا گیا ہم نے بندوق نہیں اٹھائی ہماری زبردستی زبری مذہب تبدیلی کروا کے ہماری عیستوں کو تار تار کیا گیا گیارہ اگست جو ہے مائنورٹی ڈین بنائے جاتا ہے جو کہ مائنورٹی مرکہ سے لفظ ہونے بھی نہیں چاہیے ایک کچھ میجورٹی ہوتی ہے اور کچھ کم لوگ ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی بدقسمت ہی یہ ہے کہ میرا خیال سے دو کرسچن ہی تھے جنہوں نے پنجاب اسیمبلی میں وہ کاس کیا تھا پاکستان کے حد کے لیے لیکن آج جو عیسائی برادری ہماری جو ہے اس کے ساتھ پاکستان میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں کہ فورس کنورشن ہوتی ہے ان کو جس طریقے سے پکارا جاتا ہے یا جس طریقے سے ان کو جو ان کے لیے کچھ کام مختص کر دیے گئے کہ آپ جو ہے جمع دار بنیں گے آپ اس طرح کے ہی بنیں گے یا آپ کو شراب کا پرمٹ دیا جائے گا میرا خیال سے بینگا سیٹیزن یا پاکستانی ہونے کی ایسے سے آپ جو ایک مایجورٹی کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے وہی حق آپ کو بھی حاصل ہونا چاہیے ہندو ہیں پھر آپ کے پاس پارسی ہے پارسی بھی بہت زیادہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس بہائی کمیونیٹی ہے آپ جو سکھ ہیں مختلف اور بھی اس طرح کے آپ کادیانی کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ نون مسلم ہیں لیکن بہت زیادہ جو ریلیجیس میرا خیال سے بہت سارے ایسے جو کہ ہم یہاں پہ کال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہائیڈ کر آوا ہے انہوں نے وہ بتاتے بھی نہیں ہے انہوں نے کہا تھا آج سے آپ آزاد ہیں جو مسجد گودھوارہ چرچ مندر جانا چاہے وہ جائے اپنی خوشی سے آپ کی حق کی بات کیوں نہیں کرتے اور آپ ان سے جواب تلبی کنٹرولڈ ہیں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہیں آج جو ہم مانورٹی ڈے منا رہے ہیں کیا اچھا ہوتا ہے کہ ہم اس کو خوشی کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں آج جتنی تقریبات جتنے آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے آپ کیسا لگ رہا ہوگا کہ یہ سارے پروگرام ایک طرح کا ایک احتجاجی جو تنظیبیں ہیں وہ کچھ احتجاج کر رہی ہیں کیا خوشی ہوتی کہ ہم پاکستان میں اپنے حقوق کے لیے خوش ہوتے ہیں اور آج مانورٹی ڈے کو خوشی کے طور پر ہم مناتے ہیں ایڈوکیشن کا حساب لگا لیں ایون کہ کراچی میں اگر آپ 75% ہماری کرسٹان آبادی یا ہندو آبادی دیکھیں جو مانورٹی سے تعلق رکھتی ہے تو وہ صرف ندی نالوں کے قریب رہتی ہے جو کہ ڈینجر حالت میں ہے ان کے گھر ٹوٹے کسی نے آواز نہیں اٹھائی کسی پولیٹیکل پارٹی کی کسی مانورٹی ونگ نے آواز نہیں اٹھائی میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری مانورٹی ونگ جاگ جائیں اور جو کچھ کر سکتی ہیں اپنی مانورٹی کے لیے وہ ضرور کریں آج کا میسیج میرے حکمرانوں سے زیادہ میرا پولیٹیکل پارٹی کی مانورٹی ونگ کے لیے شکریہ